جہاد میں قتل ہونے والا چھوٹا شہید اور دین کی دعوت دینے والا بڑا شہید اس میں فرق کو قرآن سنت سے واضح کریں یہ اس لیے بڑا شہید ہے وہ قرآن نے کہا ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی علیہ السلام کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے قرآن کی تبلیغ بڑا جہاد ہے کیونکہ جابر اکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد ہے المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص سید الشہدہ ہے جو جابر اکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے اس طرح سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا یعنی کلمہ حق جو بلند کر رہا ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حق بال لوگوں تک پہنچا رہا ہے باقی تو ظاہر ہے حکمی شہید میں تو بخاری مسلم میں موجود ہے جو پیٹ درد سے مر جائے وہ بھی شہید تاؤن کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید اسی طرح جنگ کرتے ہیں جو مر جائے وہ بھی شہید لیکن وہ جنگ کرتے ہیں اس کے کیا موٹف سے وہ کیا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ وہ تو کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہادری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شہادت کا فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے باہل جو دین کی تولیق کے لیے پیورلی کام کر رہے ہیں وہ تو شہادت اللہ ناس کر رہے ہیں اس کا تو کام اخلاص کے ساتھ ہے اللہ یہ کہ کسی میں کوئی رہاکاری ہے تو یہ اس کو اس کونٹیکس ملیں نبالک بچے کی موت ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے سیدھا جنتی ہے یا پھر اس کا امتحان لیا جائے گا نبالک کا معاملے کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں مضبوط رائے یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا ہونا تھا اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا ظاہرہ حسابوں کتاب تو نہیں ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ نے کلم روک لیا ہے مجنون پاگل نمبر دو سویا و شخص اور نمبر تین نبالک اس کے اوپر کوئی شریفت نہیں ہے اگر کوئی تین طلاق کو ایک سمجھ کر بیوی کے ساتھ رہے تو کیا اس کی بیوی سے ملنا زنا شمار ہوگا واللہ عالم جی مجھے نہیں پتا شیح نمبر تین موسیقی